آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمیں بہت فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ استاد بندو خان اور استاد غلام علی خان تشریف فرما ہیں استاد بندو خان نہایت مشہور نسلنگی نواز ہیں اور استاد غلام علی خان نہایت مشہور موسیقات استاد غلام علی خان کی اور استاد بندو خان کی موجودگی ہی سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا پروگرام کچھ موسیقی سے متعلق ہوگا میں ان استادوں کے خدمت میں چند ماروزات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں گزارش کروں گا وہ آپ کی دل میں ہوگا ہمیں پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑے غنیم کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ غنیم ہے فلمی موسیقی اس فلمی موسیقی نے ہماری تمام موسیقی کو جو ہماری کلاسیکل موسیقی تھی یا وہ موسیقی جس کے اوپر ہم غور و فکر کر سکتے تھے یا وہ موسیقی جو کچھ روحانیات کے تدریج میں ہمیں مدد دے سکتی تھی یا وہ موسیقی جس میں حقیقی جمالی کفیت تھی اس سے ہمیں یہ فلمی موسیقی کچھ دور لے جا رہی ہے اب حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں سے استاد بندو خان جیسے آدمی برادکاست کر رہے ہوں یا استاد غلام علی خان جیسے آدمی برادکاست کر رہے ہوں تو اور دوسری طرف کسی غیر ملک سے یا کسی اور ٹرانسمیٹر سے کسی فلمی گانے کی آواز سنائی دے رہی ہو تو اکثر اور بیشتر سننے والے اس فلمی گانے کو سنیں گے اور استاد غلام علی خان جیسے موسیقی کار کی گانے کو اور استاد بندو خان جیسے موسیقی کار کی سرنگی کو وہ ترجیح نہیں دیں گے فلمی گانوں پر تو یہ یقینا ہمارے لیے ایک نہایتی مشکل مرحلہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ مرحلہ مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے جب ہم یہ سوچے ہیں کہ زیادہ تر فلم کی موسیقی جو ہمارے ہاں سنائی دیتی ہے وہ ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ہے وہ کسی اور ملک کی پیداوار ہے با الفاظ دیگر کوئی اور ملک ثقافتی طور پر ہمارے ملک میں اپنا رنگ جمع رہا ہے یہ یقینا ہمارے لیے ایک غور و فکر کا مرحلہ ہے ذاتی طور پر میں جب کبھی موسیقی سنتا ہوں فلمی موسیقی تو میری زبان پر نیر کا ایک مصرہ آ جاتا ہے کہے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا بہرحال اس وقت استاد غلام علی خان موجود ہیں یہاں پر اور استاد بندو خان موجود ہیں یہ نہایت ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس سنجیدے مسئلے پر میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ان حضرات کے خیالات آپ بھی آگا ہوں ہم بھی آگا ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ کہہ دینا کہ ہمیں چاہیے کہ کلیسیکل موسیقی ہم بیٹھ کے سیکھیں یہ کوئی علاج اس کا نہیں ہے یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے کیونکہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم کلیسیکل موسیقی ہم کو سیکھنا چاہیے لیکن وہ سکھائے کون اور لوگ کیوں سیکھیں کیونکہ یہ بھی تو ہے کہ اگر کوئی شخص آج کل کلیسیکل موسیقی سیکھتا ہے تو وہ کھائے کمائے کہاں سے سوائے ریڈیو پاکستان کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ادارہ ایسا ہو جو کلیسیکل موسیقی کی کسی طرح بھی سر پرستی کر سکتے تو آج اگر ایک گویہ اپنے بچے کو کلیسیکل موسیقی سکھاتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ میں نے اس کو کلیسیکل موسیقی تو سکھا دی ہے لیکن یہ اس کلیسیکل موسیقی سے روٹی بھی کما سکتا ہے یا نہیں اس کے برخلاف اگر وہ اپنے بچے کو فلم کی دھنے بنانا سکھا دے تو ممکن ہے اس کے لیے لوزی کے دروازے زیادہ کھل جائیں اور یہ عام طرح پر دیکھا گیا ہے کہ جو نہایت معمولی درجے تھے موسیقی ہوتے ہیں موسیقی ہوتے ہیں لیکن وہ طرزیں بنانا جانتے ہیں ان کی آمدنی مجھے یہ دو بزرگ مستاد علاملی خان مستاد بندو خان معاف فرمائیں گے ان کی آمدنی ان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو آخر روٹی کا مسئلہ بھی تو دنیا میں انسان کو تائے کر نہیں ہے تو میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں ہمیں کونسی تدابیر ایسی ہیں جو افتیار کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم پر ایک فلمی موسیقی کا حملہ ہو رہا ہے اس حملے سے ہم جانبر ہو سکیں تو میں سب سے پہلے استاد بندو خان سے پوچھتا ہوں بندو خان صاحب آپ نے جو کچھ میں نے ارس کیا آپ نے اس وقت سن لیا ہوگا مجھے افسوس ہے کہ میں اس برادکارٹ سے پہلے آپ کو نہیں بتا سکا اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کس موضوع پر گفتگو ہوگی کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں اور میرے یہ خیال تھا کہ آپ جیسے استاد اگر وقت کے وقت بھی یہ سوال پوچھ لیا جائے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کہے گا ضرور جس سے ہمیں ہماری راستے آگے کھلتے چلے جائیں گے اور ممکن ہے ہم کسی صحیح نتیجے پہ پہنچ سکیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو فلمی موسیقی کا حملہ ہم پہ ہو رہا ہے کس کے بچاؤ کی کیا تدبیریں ہیں پہلے پیشتر اس کے کیا بتائیں کہ اس کے بچاؤ کی کیا تدبیریں ہیں میں معافی چاہتا ہوں میں نے ایسا سوال کیا ہے جس کے نتائج خامخواہ یعنی میں نے اپنی جذبات کا اصحاب کر دیا اس میں پہلے یہ بتائیے کہ جو فلمی موسیقی آج کل سنائی دیتی ہے اس کو آپ آٹھ سمجھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح طرح کی موسیقی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس موسیقی کا کوئی مستقبل بھی ہے آگے بھی چل سکتی ہے کچھ اس میں کام ہو سکتا ہے کچھ آگے بڑھ سکتی ہے کیوں نہیں وہ بڑھ نہیں سکتی ہے وہ بڑھ نہیں سکتی کیوں اس میں یہ ہے کہ دومیلی طرز ہیں حالانکہ جو اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ چاہ اس میں رنگ ہے اس کا نفوپلے کر کے دکھا سکتے ہیں اس موسیقی کے اندر یہ ہے کہ کوئی قید تو ہے نہیں صرف زور سے بولیے گا بڑی بڑی جور تک آپ کے آواز جانا ہے ان طرز میں کوئی قید نہیں ہے کسی رات کی وہ آزاد ہیں موسیقی اس لگاوٹ جو سروں کی ہے وہ ابھی ادھر سے تو کافی تھاٹ چلا گیا ادھر سے بہرو تھاٹ چلایا تو دومیلے ایسے میں نے نو سے بہرو تھاٹ لکھے ہیں کہ جن میں ان طرزوں کا پتہ چلے جائے گا اب میری گزارشی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان فلم کی موسیقی کا کچھ مستقبل نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس میں دومیلی طرزیں ہوتی ہیں دومیلے راگ ہوتے ہیں تو آپ کے ہاں بھی تو مشرار کی کئی چیزیں ہیں اچھا پھر یہ کہ اور ممالک جو ہیں ہمارے ملک کو چھوڑ کر دنیا کے اور ممالک ہیں جن میں راگ کا وجود ہی نہیں ہے وہاں کی موسیقی میں ترقی کر رہی ہے آپ اس کو راگ نہ سمجھیں پھر کیا حرج ہے راگ کے اندر پابندی ضرور ہوئی وادی سموادی کی اور جس کے اندر وادی سموادی کی پابندی نہ ہو تو وہ باونی طرز کہلائے گی یہ اچھا وہ اس طرز کا کچھ جسم نہیں ہوگا یا صرف نہیں ہوگا اور نہ وہ ترقی کر سکتی اب یہ ہے کہ دیکھیں ترقی نہیں کر سکتی یہ تو خیر آپ جو کچھ کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی سروپ نہیں ہوتا تو یہ تو بات غلط ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلم میں وہ موسیقی بڑی کامیاب ہوتی ہے دیکھیں میں غلامانی خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہیے غلامانی خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے اور یہ ہے یہ جو فلمی گانا بنایا جاتا ہے وہ کہانی کی وجہ سے بنایا جاتا ہے اس کا سین وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بول وہ ملا کر کے اور وہ سین اس کو پورا کر دیا جاتا ہے اس میں یہ فلم کے لوگ نہیں جانتے کہ یہ سرک کیسے لگنے چاہیے اور وہ انگریزوں کی نگل کر کے غیر ملکی لوگوں کی نگل کر کے وہ اپنا موزد بناتے ہیں اور وہ ترزوں کو یوں بناتے ہیں اور راج گویا وہاں نہیں ہوتا راج کیوں ہوتا کہ جیسا کہ لوگ اس کو اس وقت پسند کر رہے ہیں اگر وہ راغوں میں بنی جائیں ترزیں تو لوگ اس کو بھی پسند کرنے لگیں اس کو پسند یوں نہیں کرتے کہ وہ وہاں جو سٹیج پر دیکھ کے آتے ہیں وہ ہی ان کے دماغ میں ہوتی یہ چیز لوگ سارا زمانہ تو گانا نہیں جانتا نہ جانتا ہی ہے نہ سننا ہی جانتا ہے اور نہ گانا ہی جانتا ہے سارا زمانہ اس میں جو گانے کا شوق رکھتے ہیں وہ قدرت اللہ کی سے روح تو سب کے برائے گئے ہیں پاک پر ورنگار نے بنائے ہیں تو اس میں اچھائی برائی کو سب کو ہی سمجھتا ہے اسی طرح سرک اور بے سرک کو کچھ کچھ قدرت کی طور پر بھی کوئی سمجھ سکتا ہے اور اچھی طرح سمجھنا اور ترقی کرنا ہے وہ یہی ہے کہ فلم کو ترقی جو ہو رہی ہے کہ چار آنے یا آتھ آنے کے پیسے میں جا کر کے انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور مہاں کا گانا بھی اس لکھ تو وہ سیزی کی آنکھوں میں گھونتی رہی اور ہمارا جو گانا ہے علم موسیقی تھوڑا بہت جو ہم کرتے ہیں ان بزرگوں کی تفائل تو وہ ہم کو یہ کہا کرتے تھے کہ صبح اصبح صبح اصبح مطلب یہ ہے اس کا کہ اچھی اور بری جو کہ بات موں سے نکلتی ہے جیسا کہ فلمی لوگوں نے گاہ 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 کر کے وہ ہی مندر کر دکھائے کیا آگ لگے جب کو دنیا والوں نے ہائے رہائے یہاں بھی یہ لفظ برائی کا ہے آنگیاں غم کی یوں چلیں باب جڑ کر رہ گیا اے عشور کبھی دنیا میں تو آ جائے تو تجھے رونا سکھا دیں ایسے ایسے گانے لب اور اس قدر بےہودہ گانے ہوتے ہیں بعض کے شرفہ لوگوں کے گھروں میں وہ سننا نہیں چاہیے ان کو وہاں تک پہنچنا نہیں چاہیے لیکن وہ آم ہے لیکن خان صاحب یہاں تو آپ نے الفاظ کی بحث چھیڑ دی الفاظ کی بحث یہاں نہیں ہے یہاں تو موسیقی کی بحث ہے تو وہ موسیقی تو نہیں ہے نا دراصل دیکھا جائے تو وہ موسیقی ہے نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں تو میں آپ کی خدیم آپ کے دیکھئے کروڑوں آدمی اس کو موسیقی سمجھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہ نے میں نے پہلے ارس کیا تھا آپ کسی سینما میں شاید پل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی وہ اسی وجہ سے کہ وہاں چار یا آٹھانے روپے دو روپے میں جا کے دیکھئے آتے ہیں تو آپ نے بھی کوئی دیکھتے ہیں ہم کوئی سٹوڈیو تو لیے پھرتے نہیں ساتھ ساتھ گانا ہی گاتے ہیں نا نہ کہ کوئی سٹوڈیو لیے پھرتے ساتھ میں چاہو ہمیں سٹوڈیو میں تمہیں یوں راگ بنا کر دکھائیں یہ ٹھیک گیا خان صاحب گندو خان صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں میں یہ کرنے چاہتا ہوں وہ جو اس میں لطف ہے اس کے جو سوروں کی لگاوٹ کے فکریں بنے میں ہیں ان فکروں کے جملے انہوں نے اس طرح سے ملایا ہے کہ جو کچھ پبلک کو اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر آگیت اس میں نہیں ہوتی آگیت نہیں ہوتی آگیت نہیں ہوتی آپ دیکھیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیازی صاحب تشریف لی آئے ہیں سجاد سرور نیازی صاحب پڑے دیکھا آدمی ہے موسیقی سے ان کو شغف ہے آپ نے نیازی صاحب سنا خان صاحب علاملی خان نے جو کچھ فرمایا جو کچھ بندو خان صاحب نے فرمایا جو میں نے ارس کیا آپ اپنے خیال کا اظہار فرمائیے مشکل یہ ہے کہ میں دیر سے حاضر ہوا ہوں تمام گفتوں کو نہیں سن سکا اس لئے آپ واضح طور پر سوال کریں مجھ پر تو اس کا جواب میں شاید دے سکا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک پر فلمی موسیقی نے یورش کر رکھی اور میں نے یہ دریافت کیا کہ یہ جو فلمی موسیقی ہے یہ دراصل اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اور پھر اس کا کوئی مستقبل ہے یا نہیں یہ سوال میں آپ سے یعنی ذاتی طور پر میں اسے اچھا سمجھتا ہوں یا برا سمجھتا ہوں اس کا جواب دوں یہاں ایک لحاظ سے اچھا سمجھتا ہوں اور دوسرے لحاظ سے اچھا نہیں سمجھتا یہ تو ان کی دپلومیٹک لوگوں کی بات ہے نہیں میں دپلومیٹک نہیں بن رہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ فلمی گانا بڑے سوچ بچار کے بعد تیار کیا جاتا ہے اور جیسے ایک مکمل کامپوزیشن ہوتی ہے آرٹ کے اعتبار سے فلمی گانا گانے کی ابتداء ہے اور اس کی انتہا بھی ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں درمیانی وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو کافی دیر تک رہرس کر کے تیار کر کے اور ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس ریکارڈنگ میں بھی اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسے پھر ری ریکارڈ کرتے ہیں دوبارہ اس کا ریکارڈ بھرتے ہیں حتیٰ کہ اس کو پروڈیوز کرنے والا مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ اب یہ بالکل تکمیل پر پہنچ چکا ہے تب اسے چھوڑتا ہے اور جو گانا سٹوڈیو میں گیا جاتا ہے اس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے پھر اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو انسان واپس نہیں لاسکتا اس کا کوئی ازالہ نہیں کرسکتا وہ غلطی ہو گئی تو ہو گئی اس لیے وہ جو پروڈیوز چیزیں ہیں بحیثیت ریکارڈ کے وہ بہتر ہوتی ہیں سننے والوں کے دانوں کے لیے وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں اور اسی لیے وہ بہتر ہوتی ہیں کہ وہ بنائی جاتی ہیں باقی رہا یہ کہ اس سے ہونا چاہیے یعنی اسی طور پر ہونا چاہیے جس طور پر کہ آج کل وہ بنا رہے ہیں تیار کر رہے ہیں یا نہیں تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی اور ڈھنگ سے اسے تیاری نہیں کر سکتے فلحال جب انہیں کوئی اور ڈھنگ ملے گا تو وہ کسی دوسرے ڈھنگ پر اسے تیار کرنا شروع کر دیں گے یہ فلم کے موسیقی دیکھئے میں آپ سے اس کرو نیازی صاحب یعنی آپ کو یاد ہوگا آپ کو اتنے نوجوان تو ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ یہاں پر آپ پر ہم پر سٹیج کا گزر چکا ہے یہ اب تھیٹر ہوا کرتا تھا اس تھیٹر میں بھی گانے ہوتے تھے اور اس تھیٹر کے گانے مثلاًا جھنڈے خان مرہوم کے باندے ویدانے آپ نے ضرور سنے ہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ جو خان صاحب لوگ ہیں یہ اس گانے کو برا کہتے تھے کہ اس گانے میں کوئی چیز نہیں ہے حالانکہ وہ کلیسکل گانے ہوتے تھے اور آج بھی ہم اس کو برا کہتے ہیں میں بھی لوگوں میں سوں جو فلم ہے جو پسند نہیں کرتا لیکن یہ کہ ہم اس کو کسی کسی نہ کسی طرح روک سکتے ہیں کوئی ترقیب ہے اس کے روکنے کی اور اگر روکنے کی ترقیب نہیں ہے تو یوں برا کہنے سے تو کوئی ہر نئی چیز کو لوگ برا کہتے ہیں اگر یہ بری چیز ہے تو آپ جو موسیقیدان ہیں آپ کو ترقیب بتا سکتے ہیں کہ یہ روکے مجھے تو اس کے روکنے کے لیے میں تو صرف وجہ ایک ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ موسیقی ہیں ہمارے ہاں یہاں لوگ سنتے ہیں وہ ہمارے اپنے ملک کی پیداوار نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ثقافتی طور پر یہ یورش کسی اور ملک کی ہمارے ثقافت کے خلاف ہے میں تو اتنی بات سمجھتا ہوں اور ویسے کہ کچھ چیز اچھی ہے یہ بری ہے یہ تو مستقبل ہی بتا سکتا ہے جب تک زمانہ گزرے گا